یہ کیا مل آتے کہ آپ نسلہ ٹاور بم سے اڑا دو گرا دو یہ کیا مل آتے کہ مدیدہ مسجد کو گرا دو کیوں گرا دو بھائی سپریم کورٹ کی پارکنگ ناجائز بنی ہوئی اس کو کیوں نہیں گراتے جسٹس گلزار صاحب آج بھی آپ کے لیے سوالیاں نشان ہے وہ حیات ریجنسی جو آدمی شہرہ دستور پہ جاتا ہے وہ آپ کے نظام انصاف پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے آپ کے باتے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے کہ آپ کی بینچ کا ایک جسٹس ہیات ریجنسی میں یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو ریکولرائز کیا جائے اور نسلہ ٹاور کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کو گرا دیا جائے آپ نظام عدالت کو گرا رہے ہیں آپ مدینہ مسجد کو گرانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہماری اختار ہماری ویلیوز اور ان سب پر حملہ آور ہو رہے ہیں یہ نہیں گرے گی اس لیے نہیں کہ آپ ہمیں مسجد آئے میں پتا ہے کہ مسجد کو کس طرح سے بنانا چاہیے ہمیں وہ ساری صیرت کی مثالیں بھی پتائیں لیکن یہ کسی کی جاگیر نہیں تھی یہ مسجد یہ کسی کا گھر نہیں تھا یہ ایمنٹی پلوٹ تھا اگر اس کا اسٹریٹس پار تھا تو اہل محلہ نے یہ کام کیا اور کسی محکمے سے رگولرائز کر بایا ہے چالیس سال سے یہ مسجد موجود ہے آپ فیلکن مول کو تو آپ نے اس لیے چھوڑ دیا اس کی بیلڈنگ پر لگ دیا گیا ہے ایر وار کالیج ایری کیا کیا لگ دیا گیا ہے ایر وار کالیج لگ دیا گیا ہے جسٹس گلزار صاحب نے کہا یہ ایر وار کالیج بن گیا تو یہ دو نمبری نہیں چلے گی صاحب دو نمبری نہیں چلے گی دو نمبری چیف جسٹس صاحب پاکستان کرے وہ بھی دو نمبری ہے آدمی چیف کرے وہ بھی دو نمبری ہے پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر کرے وہ بھی دو نمبری ہے میں اور آپ کروں وہ بھی دو نمبری ہے دو نمبری دو قانون دو نظام نہیں چلیں گے جھوٹ پر کالت کا نظام چلے یہ نہیں ہو سکتا لگانے آپ تو ہینے عدالت معافی بھی نہیں مانوں گا انشاءاللہ بنی گالہ ریگولرائز کر دیا عمران خان کا گھر ریگولرائز کر دیا ڈکار بھی نہیں لی اور غریبوں کو بے گھر کر دیا میڈل کلاس لوگوں کو بے گھر کر دیا نسلہ ٹاور میں اب مسجدوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں کتنی بیلڈنگ جیسی ہیں جو پارکوں پہ بنی ہوئی ہیں پیتیس ہزار بیلڈنگ ہیں اس شہر میں اور بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پارکوں پہ بیلڈنگ نہیں بننی چاہیے ہم نے کیس کیا جب ان کی پلند بھی نہیں اٹھی تھی جب کیس کیا تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ تھے یا تمام جسٹس تھے ان جسٹس میں سے آج سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ان کا حال یہ تھا کہ بارہ مئی دوہزار ساتھ تو دیوار پھلانکے بھاگے تھے آپ نے اسمبلی کے اندر گئے تھے نا پھلانکے وہ کورٹ سے پھلانکے بھاہر نکلے تھے آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے قوم کی تقدیر سے کھل رہے